موسیقی 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 کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کی شاید ایک تھوڑی ڈیفرنٹ ایکسپیئنس رہتی ہے شروع کرتے ہیں آپ کی کہانی کے ساتھ آپ امریکہ کب آیا اور کیسے اور کیوں آیا جی امریکہ میں 1978 میں پاکستان سے نکلا تھا امریکہ میں 84 میں آیا پر 1978 میں میں پاکستان سے آسٹریلیا ماسٹرز کرنے انجنئرنگ میں اور وہاں پہ میں چھ سال رہا پھر اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بھی ہم نے کسی بیرون ملک رہنا ہے اور آسٹریلیا ایک ایسا ملک تھا اس وقت جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد بہت کام تھی اور امریکہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ پاکستانی کافی تھے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنی فیملی کسی بیرون ملک میں شروع کرنی ہے تو امریکہ چلتے ہیں تو 84 میں پھر میں امریکہ آیا تھا اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ نے کسی بیرون ملک جا کے رہنا ہے ای ٹنک اس میں یہ تھا کہ میری پیدائش اور بھلا پڑا تو میں پاکستان میں ایڈوکیشن بھی میری ساری پاکستان میں ہوئی پاکستان کے اس وقت جو حالات تھے اور جو ایک نیپٹیزم اور جو ایک چیز چل رہی تھی وہاں پہ اس سے مجھے تھوڑا سا مایوسی تھی اور میں سوچا کہ بھی ایک باہر کے ملک میں جہاں پہ کچھ اصول ہیں کچھ طریقے ہیں آپ کو جو آپ کے رائٹس ہیں وہ ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے آپ کا جو محنت آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے نہیں بالکل اور آپ نے یہ بات ایسی کی جو اکثر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں جو ماحول ہے خاص طور پر اگر آپ پروفیشنل اپنے زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو بیرون ملک اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جا کے ان کو اپرٹنیٹیز زیادہ ملتی ہوں گی جب آپ آئے امریکہ شروع میں تو کیسا آپ کو لگا what was your feeling کیا آپ کے اندر ڈر تھا خوف تھا anxiety تھی یا آپ اس کو ایک نئے اپرٹنیٹی کی طرح دیکھ رہے تھے کیسے آپ کی فیلنگ تھی ڈیفرنٹی ایک نئی اپرٹنیٹی کی طرح دیکھ رہے تھے پر اس اپرٹنیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کافی حمد اور پیشنس کی ضرورت تھی میرے پاس کوئی جوب نہیں تھی مطلب میرے پاس qualification تھی میں انجنیر ہوں تو میرے پاس ڈگریز تھی پر میرے پاس کوئی جوب یہاں پہ امریکہ میں تھی جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ سارے کہتے تھے بھی امریکن ایکسپریئنس آپ کا کچھ نہیں ہے تو اس طرح کے چیلنجز جو انیشل جو ایک آتے ہیں وہ ہمیں مجھے بھی میں نے بھی فیس کیے اور جو بھی چھ آٹھ ماہ لگے جب تک جوب نہیں ملا سیٹل نہیں ہو سکے تو کئی جو نئی چیزیں تھیں ہر چیز نہیں آپ نے جیسے کہا نہیں ہوتی ہے یہاں پہ سمپل سی چیز ہے الیکٹرسٹی کا جو آپ کا سوچ ہے بٹن جو ہے وہ بھی الٹا ہوتا ہے پاکستان سے تو یہ کافی بندے کو ایڈجسمنٹ کرنی پڑ روڈ کی دوسرے سائیڈ پہ چھوڑ گاڑی چلا نہیں ہوتی ہے بلکل میں آسٹریلیا سے اور پاکستان سے آیا تھا وہاں پہ ہاکی کرکٹ سکوش کھیلی جاتی تھی یہاں پہ سپورٹ ساری ڈیفرنٹ تھی فوٹبال ان کی جو اپنی فوٹبال ہے وہ کھیلی جاتی ہے آئیس ہاکی کھیلی جاتی ہے بیسکٹبال یہ سب ایک طرح کی فورن چیزیں تھی میرے لیے یہ میں آپ سے سوال پوچھنا جاؤں گا یہ بہت سے لوگ ابھی بھی اس پہ کنٹرنڈ ہوتے ہیں حلال حرام کا جو کھانے والے کا مسئلہ ہوتا تھا اس کے بارے سوچے تھے اس کا بھی بڑی سوچ ہے اس کے اب وہ ایک بڑی پرسنل سی چیز ہو جاتی ہے ہر بندے کی ایک اپنی علیدہ اس پہ اپروچ ہے اور آبیسلی اس وقت جو ہے اب اتنا مشکل نہیں ہے آج سے اٹھائی سال پہلے جب میں آیا تھا اس وقت واقعی یہ کافی بڑا یہ مسئلہ تھا اور اس میں ہم لوگوں کو بھی وہ مسئلہ پڑا اور جا کے جو حلال گوشت کا ڈھونڈنا اور ایسے ایسی ریسٹرانٹ پہ جانا یا ایسے ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ صرف حلال وہ ملتا ہو وہ کرنا پڑتا تھا اب تو حالات کافی بدل گئے اب تو بدل گئے تو کافی آپ نے شروع میں کہیں گے کہ کچھ سٹرگل تھا یہاں جب آپ شروع شروع میں آئے تھے جی ڈیفنیٹلی مطلب سٹرگل کئی قسم کے سٹرگلز ہیں مطلب ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ایک نومک سٹرگل تھا ایک جاپ کا سٹرگل تھا پھر جو آپ یہ جو حلال اور اس طرح کی بات کریں دیز آر دا سوشل اور جیسے کہیں گے لیونگ سٹرگلز جو تھے وہ اس ٹائپ کے تھے آپ کے جو اپنی کلچرل کے ایشیوز تھے آپ کے عید کا فنکشن آ رہا ہے اب آپ کیسے اس کو منائیں چھٹی کیسے لیں آفیس سے تو یہ کافی مسائل اس زمانے میں تھے اور اویرنس جو ایوریج امریکن کو اتنی اویرنس بھی نہیں تھی اگر آپ ان کو آفیس میں جا کے کہ جی ہماری عید کا فنکشن آ رہا ہے اگلے ہفتے یا اگلے مہینے تو انہیں کچھ they can relate to it کہ جی یہ کیا بات اب تو like I said کہ ایوریج امریکن بھی کو بھی کافی اسلام کا اور ہمارے تہواروں کا پتہ چل گیا ہے تو مطلب کہ آپ جنرل اگر ہم کہیں تو آپ نے یہ نہیں فیل کیا کبھی کہ بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ یہاں میں آیا ہوں اور یہ جب آپ نے بات کی کہ کچھ سوشل مسائل ہوتے ہیں کچھ economic مسائل ہوتے ہیں لیکن at that time وہ سب ایک میں meld ہو جاتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ بھائی یہ میری بس کی بات نہیں ہے نہیں مطلب میرے کئی دوست میرے ساتھ جو تھے they face that question اور انہوں نے کئی اپنا واپس پاکستان بھی چلے گئے اور وہ تب سے گئے ہیں واپس آئے بھی نہیں تو کئی لوگوں کو وہ ہوتا ہے پر I think مجھے ایک وجہ سے اس وائے سے نہیں ہوا کہ ایک دفعہ جب میری جو اپنے پہلے کا economic اور وہ جو issues تھے وہ resolve ہو گئے کہ job مل کے اور ایک career چل پڑا تو اس کے بعد یہ جو سوشل چیلنجز تھے یہ تو تھے پر آپ میں حمد بڑھتی جاتی تھی to face those and to find a solution for that Guys it's time for a break break کے بعد ہم یہ discussion جاری رکھیں گے please stay with us اور اس struggle میں پھر وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتر بھی misfit ہو جاتے ہیں welcome back from the break اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں آئے آپ نے یہاں زندگی شروع کی اور اپنے ہاں کام کرنا شروع کیا آپ کو کب یہ احساس ہوا یا یہ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ اس معاشرے کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ امریکن جو society ہے you are part of that as opposed to جو پاکستان میں آپ جہاں سے تھے وہ کب احساس ہوا وہ احساس I would say کہ جی main جو ہوا وہ 9-11 کے بعد ہوا اچھا اس سے پہلے تک تو جو ہیں وہ مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے رہے اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ جی یہاں پہ ایک ہم نے جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ہوئے پر اصل گھر پاکستان ہے تو وہ چیز چلتی رہی اس کو آہستہ سے تھوڑا سا جو کم ہوا جب بچے میرے ادھر پیدا ہوئے اور وہ یہاں پہ پیدا ہوئے وہ امریکن سیریزنز شروع سی تھے انہوں نے اور کوئی ملک دیکھا ہی نہیں ہوا تھا امریکہ کے علاوہ تو ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو اس سے ذرا ہوا کہ بھئی اب مجھے بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے مجھے بھی اپنی سوچ میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو ملک میرا ہے وہ امریکہ بنتا جا رہا ہے پاکستان نہیں یہ آپ کو اپنے آپ میں احرانی ہوئی کہ بھئی میں شاید امریکن بھی ہوں دیکھیں بیسک ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ تو کافی کامن ہوتی ہیں جو سوشل اور کلچرل ویلیوز کی جو ہوتی ہیں سمپل سی میں ایک کہوں گا بزرگوں کا عدب یا بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ ہمارے معاشرے میں اور ایک امریکن معاشرے میں اس میں بہت مختلف ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو امریکن بچہ ہے وہ اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا جس طرح وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہے ہمارے تو وہ ایک ایجسمنٹ وہ ایک چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ چینج کافی مشکل بھی لگتی ہے کیونکہ جب آپ کو شروع میں جیسے آپ نے کہا آپ ایک معاشرے سے آئے ہوئے ہیں آپ کو ایک عادت ہوتی ہے ایک چیز کی اور وہ جب نہیں ملتی تو آپ کو ایک شوق پڑتا ہے تو وہ گریجولی آپ اس کو اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ٹرین کرتے ہیں یا گریجولی اپنے آپ کو آپ جسے ہے کہ اس فریم میں لے آتے ہیں کہ یہ اب ایک نوم ہے یہ اس کو ایک سیپٹنس لانی پڑتی ہے اس کے لیے کیونکہ اگر آپ اس کو فائٹ کرتے رہیں تو وہ ایک کافی ایک انٹرنل سی سٹرگل رہتی ہے اور اس سٹرگل میں پھر وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ادھر بھی میس فٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں آپ واپس جانا چاہیں اور ادھر بھی اگر آپ کو کوئی ایک سیپٹ نہ کرے تو ادھر بھی میس فٹ ہو جاتے ہیں تو مطلب کی لیکن یہ کانچیس اپنے ایک ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ بھائی میں سب نے بزرگوں کی بات کی اکثر یہ ایک ایشیو آتا ہے کہ بھائی میں جب بڑا ہوں گا اور اس معاشر میں روں گا تو میرے بچے مجھے نرسنگ ہوم پر نہ ڈال دیں گھر میں نہ ڈال دیں بلکل آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ کو اپنے آپ کے لیے پرپیر کرنا پڑتے ہیں بلکہ میں تو اس سے پہلے وہ تو آپ نے نرسنگ ہوم کی بات کی میں تو اس سے پہلے جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نے کیسے جب ایون وہ سکول میں ہیں وہ آپ سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں آپ ان سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں آپ ان کو کیسے کسی چیز سے روک سکتے ہیں یا آپ ان کو کیسے کسی چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کیونکہ جو بچے ادھر بڑھ لے پڑے ہیں انہوں نے ایک اور طریقہ دیکھا ہے انہوں نے اپنے اردگرد جو دوست باب ان کے جو امریکنز ہیں انہوں نے اس میں ایک اور طریقہ دیکھا ہے کہ کیسے وہ کام کیا جاتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑا اچھے یہ منظر کہ یہ ایک ٹوپک ہے جس پہ میں تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ this i think gets to the heart of یہ جو ایک conflict ہوتا ہے conflict نہیں کہ جو ایک ڈیلمہ ہوتا ہے پاکستانی امریکن کا کہ بچوں کو کیسے ریز کریں بلکہ bottom line ہے کہ it is a struggle یہ کوئی آسان نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی ایک سیمپل سلوشن بھی نہیں ہے کوئی clear answer نہیں clear answer نہیں اور تو ہمیں بھی وہ مسائل پیش آئیں گے as a first generation ہم بھی اس کو کچھ لوگ successfully ان مسائل کا حل ڈھونڈ لیں گے کچھ لوگوں کو دکت ہوگی but overall with time آپ کوئی نہ کوئی solution ڈھونڈ لیتے ہیں یہ ایک مطلب کی بہت ہی ایک interesting ایک شفٹ ہوتا ہے ایک انسان کے اندر کہ آپ نے اپنے پوری زندگی اپنے ایک ملک سے آپ کا تعلق رہا ہے آپ کی سوچ آپ کی ذہنیت آپ کی جو آپ کا جو cultural orientation ہے وہ ایک مقصر ہے all of a sudden آپ ایک نئے معاشرے کا حصہ اپنے آپ کو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں especially ایک ایسا معاشرہ جو on the surface لگتا ہے کہ آپ کی پرانے معاشرے سے بہت فرق ہے ایک تو بات ہوتی ہے کیا پاکستان سے سعودی عربیہ جا رہے ہیں یا پاکستان سے ایون اپ انڈیا جا رہے ہیں ریلیٹیولی کلٹریلی سمیلر ہیں یہاں امریکہ تو ایک اور ہی محول ہے guys it's time for a break please stay with us اس ملکی جو citizenship values ہیں اور جو citizenship responsibilities ہیں اور جو citizenship rights ہیں ہمیں ان سب کو اپنانا ہوگی آپ کو ایک احساس ہوا کہ آپ اس موشے کا بھی حصہ ہے 9-11 جب ہوا آپ کی کیا فیلنگ تھی آپ کو اس سانے کے بارے میں کیا فیلنگ تھی اور پھر جو اس کا جو ریاکشن تھا خاص طور پر پاکستانیز اور مسلم امریکنز جو تھا مطلب کہ you can't hide it مطلب کہ there was a certain reaction towards this community آپ کی کیا فیلنگ تھی دیکھے جو initial تھا on that very day تو ایک فیر فیکٹر تھا کہ او یہ ہو گیا so my personal safety is at stake اور میرے بچے اس وقت آئے سکول میں تھے تو ان کو جا کے میں نے سکول سے جلدی واپس لے آئے سکول بھی جلدی بند ہو گئے تھے اور بچوں کو میں نے جب لارا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھی سکول میں کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں یا کسی سے جھگ رہا تو نہیں کوئی اچھے تو آپ کو گٹ ریاکشن یہ ہی تھا کہ پوچھنا کہ کچھ بیکلایش ہو سکتا ہے تو and this is on that very day میں بات کروں تو وہ بچے جو تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا ہے all they knew was کہ جی پچھ ہوا ہے اور سکول بند ہو گیا تو they were asking me کہ جی why are you asking that question کہ بھی today was as good or as bad a day as yesterday تو آپ یہ کیوں میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں اور جب ان سے میں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں کہ you are different from us تو مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے کا جواب تھا کہ the only thing that I have different from my friends is which sport team they follow and which sport team I follow تو اس وقت مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ واقعی اب یہ جو بچہ میرا جو ہے یہ واقعی امریکن اب ہو گیا ہے جو اس کا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ پھر ہم لوگوں نے جو بزرگ تھے جو parents تھے ہمارے میں ہی آیا کہ جی اب ہمیں بھی امریکن شہری بننا پڑے گا اب ہمیں بھی جو اس اس شہر اس ملک کی جو citizenship values ہیں اور جو citizenship responsibilities ہیں اور جو citizenship rights ہیں ہمیں ان سب کو اپنانا ہوگا دیوان صاحب تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں امریکہ میں جو پاکستانی اور مسلمان جو community ہے ان کو جو صاحب نے بولا 9-11 کے بعد ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگ کہتے ہیں discrimination face کنی پڑی جو عام امریکی ہیں جو میڈیا ہے negative perception رہا تو آپ کے لیے ہم نے کچھ امریکنوں سے بات کی جو ہمیں ملے around Washington DC میں ان سے پوچھا کہ پاکستانیوں کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں کیا خیالات ہیں کچھ لوگ شاہد سپرائز ہوں آنسر سے آپ کا بھی ہم reaction لیں گے پاکستان امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے لیکن موجودہ حالات میں وہاں بہت سے دہشتگرد دکھائی دیتے ہیں اور توقع ہے کہ نئی حکومت اس مسئلے سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائے گی میرے خیال ہے کہ پاکستان ایک پیچیدہ ملک ہے جسے ان دنوں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت سے پاکستانی میرے دوست ہیں پاکستان بظاہر ایک ناکام ملک بننے کی جانب بڑھ رہا ہے اگرچہ وہ بیرونی اثر کو پسند نہیں کرتے لیکن اسے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اچھے لوگ ہیں پاکستان کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ میرے اور آپ جیسے ہی ہیں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں وہ دوسرے انسانوں جیسے ہی ہیں پاکستان کے بارے میں کیا آپ کی سوچ ہے what do you make of that دیکھئے ایوریج امیریکن جو ہے ایوریج امیریکن سیرزن وہ بڑا انسینٹ ہے اور اس کے جیسے آپ کے ان باتوں سے بھی ہوا کہ دے فیل کہ جی وہ بھی ایسے ہمارے جیسے انسان پاکستانیے جو ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں ان کی بھی ضروریات ہمارے جیسے ہیں اور which is a fact کہ بھی ایک ایوریج پاکستانی جو ہے وہ بھی ایک bright future اپنی family کے لیے اپنے لیے ایک اچھی job اچھی economy peace, stability security وہ بھی یہی چیزیں چاہتا ہے جو ایک ایوریج امیریکن چاہتا ہے تو اس میں کوئی وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی مختلف breed ہے یا مختلف لوگ ہیں لیکن ایک feeling ہوتی ہے as a پاکستانی and as a مسلم کہ بھئی یہاں امریکہ میں شاید کچھ at the margins کہیں ایک tension ہے یہ tension تو definitely ہے دیکھیں جی جب یہ اسامہ کا incident ہوا تو there was tension I mean average American جو ہے اس کو یہ ہے کہ بھی ایک بندہ جس کو امریکہ پچھلے 10-12 سال سے ڈونڈ رہا تھا وہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا تھا تو they definitely have an issue with that آپ کی soundbite میں ایک بندہ نے کہا کہ بھی tourism واقعی پاکستان has lot to offer in tourism but the tourists کے ساتھ کوئی security issues ہو جاتی ہیں وہ یہاں پہ بات پھیلائی جاتی ہے جو میڈیا جو ہے اس کو اور تو خبر کوئی ملتی نہیں وہ تو بار بار وہی خبر ریپیٹ کرتے ہیں تو ایک جسے کہتے ہیں پاکستانی Americans کو جسے کہتے ہیں to set the record straight میں اس کی ضرورت ہے because اگر وہ نہیں کریں گے تو جو میڈیا ہے certain elements in the میڈیا they are biased اور وہ اپنا جو پوائنٹ ویو ایک پورٹری کرنا چاہتے ہیں وہ آگے کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو چیز جو تم بتا رہے ہو it is not as widespread as you are trying to پورٹری اور یہ بھی ہے جیسے اگین جیسے میں دیکھا دو تین لوگ جن کو پاکستان پتہ تھا انہوں نے یہی کہا کہ بھائی تیرریزم ہوتی وہاں حالانکہ پاکستانی اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہاں تیرریزم ہوتی اور اس کانٹیکس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں یہ وہ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا کانٹیکس جو امریکن کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ پاکستانیز have paid a huge price for this war on terror جو امریکنز کو نہیں پتا چلا امریکنز ابھی بھی یہ سمجھ کہ جی امریکنز have been helping پاکستان in this whole thing اور we need to educate the امریکنز کہ پاکستانی جو ہیں وہ تو فرنٹ لائن پہ ہیں ہم تو ادھر بیٹھے جو امریکنز ہیں انکلوڈنگ پاکستانی امریکنز ہم تو بڑے safe environment میں بیٹھے ہیں بیچارے جو suicide bombing یا terrorism یا security issues ہیں وہ تو ایوریج پاکستانی face کر رہا ہے جب وہ اپنے بچوں کو صبح school چھوڑ کے آتا ہے یا وہ بس میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈر پڑتا ہے یا وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو پچھلی گاڑی دیکھنے پڑتی کہ جی ادھر کون لوگ بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پاکستانی face کر رہا ہے and americans have to be educated on it کہ پاکستانی جو ہیں they have helped you this much on the war on terror اچھا آپ نے ایک تنظیم شروع کی جو مقصد تھا کہ پاکستانی americans کو help ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں لگا کہ آپ نے you are someone who's done well here in america آپ نے اپنی ذنگی گزار رہے تھے بچے آپ کے بڑے ہو رہے تھے تو آپ کو کیوں یہ احساس آیا کہ آپ نے ایک تنظیم شروع کرنی ہے جو پاکستانی american community کے لیے کام دو فرنٹس پہ کام کرنا تھا ایک تو فرنٹ تھا جو آپ جو فیلو americans ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے ان کو آپ نے اسلام کے چرچ یا سینگوگ کی طرح عبادت کی جگہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں دوسرا جو ایکلی امپورٹنٹ فرنٹ تھا وہ within the community تھی کہ community میں جو فیر پڑ گیا تھا وہ ہٹانا تھا اور community کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے right ہیں as a citizen you have a کہ بھی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس ملک میں رہ رہ ہیں تو آپ کی loyalties آپ اس ملک کے ساتھ بھی ہیں ابھی تک ہماری community میں اور میں بھی اس میں شامل ہوں ہمیں ابھی بھی جو ہے ایک unintentionally کئی دفعہ مو سے نکل جاتا ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات دے والا کونسپٹ انفار ملک تینک یو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس دسکشن میں آپ نے حصہ لیا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ بات کنٹینیو ہونی چاہیے گائز آج کے شو میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کوشش کی کہ یہاں پاکستانی امریکن ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں کس طریقے سے وہ اس معاشر کا حصہ بنتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو آگے جانا چاہیے گائز پلیز ہمیں اس شو کا فیڈبیک دیجئے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں اس ہفتے کا شو کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلی بار ملیں گے خدا حافظ